ایک بری خبر جو کہ زلہ رامبن سے آ رہی ہے جہاں پر ایک سرک حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے میں ابھی تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق دو مسافروں کی جان چلی گئی ہے جبکہ دو دیگر زخمی ہوئے ہیں یہ حادثہ مگر کوٹ کے مقام پر اوبھا ہے آج صبح جمہو سرنگر ناشنل ہائیوے کے اوپر اور اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد دو تک پہنچ گئی ہے جس کے اوفیشل کنفرمیشن کر دی گئی ہے جبکہ دیگر دو لوگ زخمی ہوئے ہیں حادثہ آج صبح پیش آیا ہے اور ابھی تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق اس علاقے کے اندر جہاں پر یہ تصویریں ہیں جب زخمیوں کو بنیحال کے سب ڈسٹرک ہاسپٹل میں ریفر کیا گیا ہے ان کا علاج وہاں پر چل رہا ہے ہم تک جو کنفرمیشن پہنچی ہے کہ ایک چھوٹی گاڑی تھی وہ حادثے کا شکار ہوئی اور اس کے بعد امدادی کاروائیوں کا سلسلہ بھی یہاں پر شروع ہوا ہے گاڑی جو کہ تقریباً 200 سے 300 فٹ نیچے گہری کھائی میں چلی گئی ہے اور آج صبح صبح یہ حادثہ ہوا یہ بھی کنفرمیشن کی گئی اور اس حادثے میں جو نقصان ہوا اس کی بھی اطلاعات متعلقہ حکام کی جانب سے دے دی گئی تو بڑی خبر جمہو سرنگر نیچنل ہائیوے پر آج صبح ایک بار پھر سے جمہو کشمیر کے لیے آپ کہیں گے تو 30 اکتوبر کا دن سڑک حادثات کے ساتھ شروع ہوا ہے گزشتہ آپ 24 سے 48 گھنٹوں میں دیکھیں گے تو کھریو پامپور سے کشتوار سے اس کے علاوہ گزشتہ روز بھی ایک حادثہ پیش آیا مگر کوٹ جمہو سرنگر نیچنل ہائیوے کے اوپر بنیحال رامبن کا ایسا جس سڑک حادثے میں اب تک دو بسافروں کی موت ہو گئی ہے اور جب تک ہم تک اپڈیٹس پہنچی ہے محلوکین کی شناخت ہونا باقی تھا باقی دو لوگ زخمی ہیں سٹیپل ان کی حالت بتائی جا رہی ہے فیلحال بنیحال کے سب ڈسٹرک ہاسپٹل میں دونوں کو ریفر کر دیا گیا ہے